بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظام حکومت میں شعبوں کے قیام کے علاوہ بیت المال کا شعبہ بھی فاروق آزم کے عہد میں قائم ہوا کیونکہ اس سے پہلے حکومت کی تمام آمدنی اسی وقت تقسیم کر دی جاتی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو آمدنی بھی بڑی اس بڑھتی ہوئی آمدنی کے تحت یہ ضروری ہوا کہ بیت المال قائم کیا جائے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے پندرہ ہجری میں اس کی بنیاد رکھی سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بیت المال قائم کیا گیا اور اس کی نگرانی کا کام عبداللہ بن ارکم کے سپورٹ کیا گیا عبداللہ بن ارکم رضی اللہ عنہ ایک معزز صحابی تھے اور حساب کتاب میں کمال رکھتے تھے مدینہ کے بیت المال کو مرکزی بیت المال کی حیثیت حاصل تھی اس کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی بیت المال قائم کیے اور اس کی نگرانیوں حساب کتاب کے لیے ایک ایک افسر خزانے کا تقرر ہوا تمام صوبوں کے حاکموں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر صوبے کی آمدنی سے وہاں کے اخراجات پورے کیے جائیں گے اور باقی ماندہ رکم ہر سال مرکزی بیت المال میں جمع کر دی جائے بیت المال کیونکہ سرکاری خزانہ تھا اور اس کی رکم سے تمام صوبوں اور مرکز کی ضروریات پوری کی جاتی تھی اس لیے اس کے حساب کتاب نہایت صحیح طریقے سے مرتب کیے جاتے تھے اکثر خلیفہ ثانی اس کی جانچ پرتال خود کرتے تھے بیت المال کی امارتیں خاص طور پر بنوائی گئی تھی کوفہ میں بیت المال کے لیے پہلے ایک محل تعمیر ہوا جس کو بعد میں مسجد کی امارت سے ملا دیا گیا تاکہ چوری کا خدشہ نہ ہو عراق پر قبضہ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اخراج کے نظم و نسک کی طرف توجہ دی اور اس کے لیے عراق کے مردم شماری اور زمین کی پیمائش کرائی اور یہ حصول قائم کیا گیا کہ جو ممالک فتح کیے جائیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوں گے بلکہ حکومت کے مالک قرار پائیں گے اور پچھلے قاذبین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں عراق شام اور مصر تین بڑے ملک تھے ان ملک سے جو خراج وصول ہوتا تھا اس کی تفصیل یہ ہے شام سے ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار عراق سے دس کروڑ بیس ہزار درہم اور مصر سے ایک کروڑ بیس لاکھ دینار اس نے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد بے خراج کی رقم کتنی وصول ہوتی تھی یہ رقم مسلمانوں سے وصول کی جاتی تھی اس کی شرح قانونی شرائط میں مقرر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے تجارتی گوڑوں پر زکاة نہ تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر زکاة مقرر کی جس سے زکاة کی حد میں اضافہ ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ رقم اسی وقت تقسیم کر دی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کی کسرت کے باعث اس رقم میں بہت اضافہ ہوا اس لیے ذرعہ آمدنی میں عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں مال غنیمت ایک اہم ذریعہ تھا اس کی شرعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مقرر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمیداری اور ملکیت زمین کے قدیم قانون کو جو جابرانہ تھا یہ اکثر ختم کر دیا رومیوں نے شام اور مصر پر قبضے کے بعد تمام اختیارات اصلی باشندوں سے چھین کر کچھ فوج کے افسروں اور کچھ دربار کے عراقین کو دے دیئے تھے اور کچھ شاہی ملکیت قرار دیئے گئے تھے اصلی باشندے اس حق سے محروم رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جابرانہ نظام کا خاتمہ کر کے جاگین ملک کے اصلی باشندوں کے حوالے کر دی اس سے ریایہ کی بہبودی اور خوشحالی میں نہایت اضافہ ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اپنے اپنے دوستوں اور عصداروں کا بہت خیال لکھئے گا اور مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ ساتھ دل دل موسیقی